ستر سال کے ویواد میں پہلا ایسا موقع ہے جب رامندر کو لے کر خاص طور پر فارمولے سامنے آ رہا ہے دو دنوں میں رامندر کے نرمان کے لیے دو دنوں کے بھیتر دو طرح کے فارمولے آئے ہیں کل آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ کے بڑے عدیقاری نے رامندر کے پکش میں بیان دیا مولانا سلمان نگوی نے ایک فارمولا بتایا شری شری کے ساتھ بیٹھک میں موجود رہنے والے پورو آئے ایس انیس انساری نے آج ایک اور فارمولا دیا سوال یہ ہے کہ جب اب سپریم کورٹ اس ماملے کے سنوائی شروع کر چکا ہے تو کیا ایسے فارمولے سے رامندر کا نرمان ہوگا یہ سوال بڑا مدہ ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے آزاد بھارت میں بابری مسجد کے ستر سال کے ویواد میں ایسے یہ پہلا موقع ہے دو دنوں میں رامندر کے نرمان کے لیے دو دنوں کے بھیتر دو طرح کے فارمولے آنا اور وہیں کل آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورٹ اور اس کے بڑے عدیقاری نے رامندر کے پکش میں بیان دیا مولانا سلمان نگوی نے ایک فارمولا بتایا وہیں شری شری کے ساتھ بیٹھک میں موجود رہنے والے پورو آئے ایس انیس انساری نے آج ایک اور فارمولا دیا ہے سوال یہی کہ جب سپریم کورٹ اس ماملے کے سنوائی کر چکا ہے رامندر پر انیس انساری کا فارمولا بتا دیتے ہیں آپ کو مندر مسجد ویواد کو کورٹ سے باہر حل کرنے کے کوشش ہو دوسرا یہ کہ مندر کے پکشکار یہ معنی کہ ویوادت بھومی مسلموں کی ہے تیسرے بات یہ کہ مسلموں کو مالکانہ حق دینے کے بعد ہی زمین ہندووں کو عدھکاریک روپ سے دے سکتے ہیں وہیں اگر زمین مسلموں کی ہوگی یا مسلموں کی زمین نہیں ہوگی تو ہندووں کو کسی عدیقار سے دیں گے یہ بھی سوال ہے سبی پکشکار بھوادت زمین ہندووں کو دینے والے دس پاویز پر سائن کریں مخدمہ تو چلنا ہے عدالت میں اور وکیل اپنا کام کر رہے ہیں فریقین اپنا کام کر رہے ہیں لیکن اگر ایک کوئی امانداری سے کوشش ہو پرخلوص کوشش ہو اور عدالت سے باہر فیصلہ ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے یہ پہلی بات میں نے ارسکی دوسری بات میں نے یہ کہی کہ کیونکہ سپریم کورٹ میں معابلہ زیر غور ہے تو کوئی بھی سمجھو تھا جو فریقین لسٹیڈ ہیں وہاں پر انہی کے درمیان جب مسالت ہوگی تب ہی کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے تیسری بات میں نے ارسکی کہ اگر مسالت ہوتی ہے تو پہلی شرط یہ ہونا چاہیے مسالت کی پہلی شرط یہ ہونا چاہیے کہ مندر کے جو فریقین ہیں مندر کے سائٹ کے راملیلہ کے مندر کے جو سپورٹر ہیں اور پارٹی ہیں سپریم کورٹ سامنے وہ اس مسالت یعنی سلو نامے میں یہ لکھے قبول کریں کہ وہ یہ مانتے ہیں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مسجد پر اور اسے ملحقہ جو زمین ہیں اس پہ مسجد کی جو فریقین ہیں ان کا بینہ کسی پسو پیش کے بینہ کسی ڈسپیوٹ کے مالکانہ حق ہے قائم ہے برقرار ہے اگلی بات میں نے یہ کہی کہ یہ دیکھا جائے کہ ایک پروسیجر کی بات بھی میں نے رکھی کہ جو بھی مسالت یعنی سلو نامہ ہو اس پہ سپریم کورٹ کی مہر لگنا چاہیے یعنی یہ نہ ہو جائے کہ دو پارٹیوں نے کورٹ کے باہر ایک تحریر کا لیا ڈیڈ آف ایگریمنٹ اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے ایک بات میں نے جو اہم کہی وہ یہ کہ اگر شریعت اجازت دیتی ہو کیونکہ اس میں مختبے فکر جو مسلمانوں کیونکہ ان کے الگ الگ رائے ہوگی شریعت اجازت دیتی ہو تو مسجد کے فریق جو متنازع جگہ ہے جہاں پر مندر کے فریقوں کے کہنا ہے کہ وہاں راملالہ جی کی پیدائش ہوئی تھی جو ڈیسپیٹر سائٹ کہلاتی ہے تو متنازع زمین کو پر مندر کی تعمیر پر مسجد کے ہمیں مخالفت نہ کریں اس کے اگلا لازمی نتیج یہ ہے اگر وہاں پر مندر کی تعمیر کی اجازت دی جاتی ہے فریقین کے درمیان تیہ ہوتا ہے تو پھر مسجد کی تعمیر نو کے لیے قریب ترین جگہ جو بھی مناسب سمجھ جائے اس پہ زمین ان کو دی جانی چاہیے تاکہ مسجد کی بابری مسجد کی تعمیر نو ہو سکے اور اخیرہ پریشت کے پور ودھکش بہنت گیانداز نے کہا ہے کہ مسلم پکش اگر آیودھا میں الگ مسجد بنانا چاہتا ہے تو اسے ایک مسجد گفٹ کی جائے گی ساتھی مسجد بنانے میں سہیوگ بھی دیا جائے گا اس کے ساتھی انہوں نے کہا کہ شریشری روی شنکر اور مولانا ندوی پر نشانہ سادھا اور ساتھی کہا کہ انہیں دھرم کا کوئی گیان نہیں ہے ہاسی منساری کے پتر اکبال جی سے پراتہ کریں گے کہ اگر الگ کہیں بہت اسی مندی آج ادھا کا اندر بہت محجد بنانے کو تیار ہوں تو وہ محجد بھی منانے میں ہم سہیوگ کریں گے اور ایک الگ سے ایک محجد ان کو گفٹ کر دیں گے اور تین تلاقہ مددہ ایک بار پھر چرچہ میں ہے وجہ آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ کی بیٹھک اس بیٹھک میں پرسنل لو بورڈ موڈل نکہ نامے پر چرچہ کرے گا اللہ کے لئے گے